ایوب کے حوالے سے ڈیفیکٹ کے اعتبار سے اندے بھی نہیں ہیں پہرے بھی نہیں ہیں لیکن جو ہی سوتا ہو جاتا ہے کسی گاڑی کا آپ انتخاب کر لیتے ہیں جب خرید لیتے ہیں خریدنے کے بعد اب جب آپ گھر جا رہے ہیں آپ کو وہی دوست جو آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس میں فلان عیب ہے فلان نقص ہے فلان ڈیفیکٹ ہے اب وہ بھی جرت نہیں کرے گا کہ آپ کو بتائے کہ عیب ہے کیونکہ اب وہ گاڑی آپ کے اپنی ہو گئی ہے اگر وہ جرت کرے بھی تو آپ کہیں گے نہیں مجھے نظر نہیں آتے مجھے دکھائی نہیں دیتے کیونکہ آپ نے اپنا لیا ہے آپ نے اس گاڑی کو اپنا لیا ہے جب آپ مکان لے لیتے ہیں پھر کوئی جرت نہیں کرتا کہ فلان چودری صاحب آپ کے مکان میں فلان ڈیفیکٹ ہے کوئی جرت نہیں کرے گا کیونکہ آپ اس کا اپنا ہو چکا ہے اب کوئی نہیں کہے گا آپ اسے عیب نہ نظر آتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں جب تک خریدہ نہیں تھا نظر بھی آ رہے تھے سنائی بھی دے رہے تھے کوئی بتانے والا بتا رہا ہے آپ بہرے نہیں ہیں سن رہے ہیں نابینا نہیں ہیں اکھیارے ہیں بینائی ہے دیکھ رہے ہیں لیکن جو ہی اپنا لیا اب عیب نظر بھی نہیں آ رہے ہیں اب عیب سنائی بھی نہیں دے رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو دنیا کی عیبدار چیزوں کی علامت ہے دنیا کی وہ چیزیں جن میں عیب ہوتے ہیں جب پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے نہ دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں جن چیزوں میں عیب کا امکان ہے ان سے پیار ہو جائے عیب نظر نہیں آتے عیب سنائی نہیں دیتے یہ تو دعویٰ ہے اس آقا سے پیار کا